محمد امیر سیراج احمد ہے آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں سائے جدا ہر ایک سائے سر سے اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئینہ پروردگار کو بے سائے کر دیا گیا اس سائے دار کو بعیزت حضرین آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کے حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا جن کے اگر ایک طرف جوانے کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لوریس تھی تو دوسری طرف ان کے ایام تفولیت اور بشپن کی بھی زندگی پھولوں کی طرح بیدہ و حسین و دلکش تھی جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتہ اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خوفناک تھا ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کے جھنکار گالی گلوش کی آواز سنائی دیتی اللہ اللہ کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتے ہوئی معصوم بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی ایک خدا کو چھوڑ کر سیکھڑتے ہوئی دیوتاو کی پرستش کی جاتی تھی وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد شراب نوشی دروغ گوئی بے حیائی کا حبسناک تھا سورت سلوع ہوتی ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی رقص و سرور ناچ گانہ خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا فوحشگالی گلوش ان کے لبو پر مجلتا تھا لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے در و یتیم پر جن کی آمد پہ لاکھو سلا جن کی ولادت پہ لاکھو سلا ان کی طفولیت پہ لاکھو سلا ان کی شبابیت پہ لاکھو سلا ان کے نبوت پہ لاکھو سلا ان کی رسالت پہ لاکھو سلا جن کے قدموں پہ سوجان قربان دوستو زمانہ جاہلیت میں اس پر معصد گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور و طفولیت ہی میں آپ کے عدل انصاف تقویٰ طہارت کے چرچے ہونے لگے خمکہ کی گلیوں میں آپ کے صداقت و امانت عفت و طہارت کا شور تھا خاندان قریش میں کوئی تفسرہ کرتا کہ آمینہ کلال کتنا نیک اور بھولا بھولا ہے لا تو عزیز کی قسم ایسا نیک اور پاکستہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے تو کوئی کہتا کہ عبداللہ کا در یتیم وعدی کا کتنے سچا ہے کہ زمین پھڑ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدی کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آسکتا دوستو بیعتت نبوی سے قبل سارے عرب برائی اور بے حیائیوں کا مرکز و محور تھا ایسے نازک حالات میں صلاح و تقویٰ عفت و پاک دامنی شرم و حیاء تواد و انکسائی سخاوت و فیاضی مروت و رواداری ایک عجیب سی بات تھی کھیل کود ناچ گانا حرام کاری بت پرستی اور دے گا تمام نغویات سے شروع حصہ متنفر تھے اس لئے کبھی کبھی ابو طالب اور آپ کی پھوپیاں بطو سے نفر دیکھ کر ستنا رازگر برہمی کا اظہار کرتے ہائے ہائے پیغمبر کے شان ہی بڑی نیرالی تھی بولا بھالا معصوم زبان چمکتا ہوا چہرہ شرم و حیاء کے پیکر صدق آمانت کے محور اور رسولوں کے سردار لیکن ابو طالب کو کیا معلوم آپ کی پھوپیاں کو کیا معلوم خاندان قرش کو کیا معلوم مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم اور کسے کیا معلوم کہ یتیم نہیں دل یتیم ہے یہ بچہ نہیں محبت جبرائیل ہے یہ عام انسان نہیں سید الیسول جن ہے شہنشاہ کونین ہے سید الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے ہاں ہاں دنیا کا امام ہے شافع کونو مکہ ہے ساقی حوض کو سر ہے آپ چلتے فرتے تو ہر طرف سے سلام کی آواز سنائی دیتی شجر و حجر بحر و بر شمس و قمر ارض و سما ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی بس اسی شاہر کے ساتھ میں تقریر کا اختدام کرتا ہوں ابتداء بھی تیری بے مثال ہے انتہا بھی باکمال ہے تفولیت بھی شبابیت بھی سب کس تیری بعتبار ہے و آخر دعمانان الحمدللہ رب العالمین السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھی کہ اللہ کے رسول ہر شعبے میں کس طرح تھے لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا تھا توہید کی دعوت کس طرح انہوں نے دی ان کے اخلاق کیا تھے اللہ کے رسول کے بارے میں بتا رہے تھے ہمیں محمد عمر سیراج احمد ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں